مساجد میں دیکھا گیا کرسیوں پر بیٹھ کر نماز کا پڑھنا بہت اہم مسئلہ ہے باپا جان نے مدنی مذاکرے میں دارالفتان اہل سنت کے اسلامی بھائی کے سوال کے جواب میں طریقے کی رہنمائی فرمائی دیگر کئی مدنی پھولوں سے نوازا اپنے درس فیضان سنت کے بارے میں بھی ترغیبہ نے اسلامی بھائیوں کو بتایا مدنی مذاکرے کی چھلکیاں پیش خدمت ہیں جس میں ستر سے زائد نامور فنکاروں نے بھی شرکت کی مجھو نالو محمد ارفان نائمی محمد بلال اتاری باول پور جامد المدینہ سے عرض کر رہا ہوں میرا نام محمد تلہ اتاری ہے میرا تعلق مدینہ تل اولیہ ملتان شریف چو ہے جس کو احساس کمتری وہ اپنے سے اوپر کو دیکھے گا تو احساس کمتری کا علاج نہیں ہوگا نیچے دیکھیں کیرائے کے مکان والا فٹپات پر سونے والے کو دیکھیں کیا رو مجھے چھت تو ہے چھپانے کے لیے یہ بیچارہ بارشوں میں کیا کرتا ہوگا سردیوں میں کیا کرتا ہوگا سخت گرمیوں میں کہاں پناہ لیتا ہوگا بیچارے بعد کوئی مقاری نہیں اپنی تنخواہ کم ہے اپنی تنخواہ کم ہے میرے بھائی آپ کی تنخواہ کم ہے تو بے روزگار کو دیکھو نا جس کی تنخواہ ہی نہیں ہے کچھ تو دنیاوی معاملات میں اپنے سے جو زیادہ تکلیف والے وہ دیکھیں اور دینی معاملات میں اپنے سے جو بہتر عبادت کرتا ہے اس کو دیکھیں تاکہ اپنی عبادت کو کچھ سمجھ نہ بیٹے یہ بتا سکتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے پوری کائنات میں کاثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل عدد عبراہیم علیہ السلام ہے جواب درست ہے بابا توان جی کو ساں کی رشاد فرمائیو آزان کھا پیری مدنی پھول آزان کھا بات مدنی پھول آئکامت کھا پیری بو مدنی پھول لیکن اکثر مانو اب جو اس کو اضافت بولتے ہیں تو یہ موزین ہیلو ہیلو بولتا ہے اس کو اضافت کیوں نہیں بولتا ہے موزین یوں یوں کرتا ہے اس کو اضافت نہیں بولتا ہے تو یہ اضافت تو درود اور آزان کو علق کرنے کے لئے درود شریف اور آزان ایک دم ملا کر نہ دی جائے یہ تو آل حضرت نے فتح رضیہ شریف میں لکھا ہے اس طرح مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اشتبا ہوگا کہ یہ ایک ساتھ ہیں حالانکہ ایک ساتھ پھر بھی نہیں ہے لیکن کھا مکھا کسی کو شبہ ہو زبان ملے جو درود شریف انہوں اضافت سے پہلے پڑھنا پسند نہیں کرتے نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھنے دیتے ہیں پڑھنے سے بھی روکتے ہیں کہ حضرت بلال نے درود شریف نہیں پڑھا تھا حضرت بلال نے مائک پردان کونسی دی تھی یہ بھونگڑا تم کو قبول ہے درود درود و سلام قبول نہیں عجیب الٹی منطق ہے بعض لوگوں کی شیطان جو ہے بیچاروں کو وسوسوں میں ڈال دیتا ہے تو بلتے ہیں سپیکر قبول ہے درود پاک پہلے قبول ہے سپیکر نہ بھی ہو تو ہم درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ حضرت میں ہوں عمجد فرید صابری اور آپ کی خدمت میں ایک سوال آیا کہ جیسے ہم ٹیلی فون آتا ہے کہ وہی کہاں تک پہنچے عمجد صاحب اور اگر ہم کہیں ہیں جیسے تارک روڈ پہ اور ہم بتا دیں کہ ہاں پر ڈیفینس پہنچ گئے تو یہ کیا جھوٹ میں شامل تو نہیں ہوگا یہ اپنے ضمیر سے پوچھ لیں آپ کا ضمیر مطمئن نہیں ہے نا یعنی عرفان جس کو قریب کہا جائے تو اب تو قریب کہہ دیا تو گوہراج نہیں اور جب اپنا کوئی ضمیری مطمئن نہیں ہے کہ ابھی تو بہت ہی دور ہیں خالی اس کو سیٹ کرنے کے لیے کہہ دیا بس قریب ہی ہوں اب بس آپ ہی پہنچا گئے یہ بظاہر تو جھوٹی معلوم ہو رہا ہے باپا جانی میں زفر اقبال التاری میرا ایک سوال ہے باپا جانی آپ سے مجھ پہ قرض ہے کچھ تو کیا میں عمرہ ادا کر سکتا ہوں میرے لئے آپ دعا فرمائیے اور میری مشکلیں آسان ہو جائیں میرا قرض اتر جائے اور میں مدینہ شریف چلا جاؤں اور سیدھے رستے پہ چلتا رہوں اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور ہم سب کی مشکلات و پریشانیوں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے جس کا قرض ہے بہتر یہ ہے کہ اس سے اجازت دے لیے اب اگر اجازت نہیں لیں گے تو پھر بعدوں کا تو باتیں بنیں گے کہ دیکھو یہ عمرے کرتے ہیں یہ کرتے ہیں پیسے بہتے ہیں ہمارا قرضہ نہیں دیتے یوں بھی مسائلوں میں اجازت دے لیں گے تو غالباً وہ سفر مدینہ کی اجازت وہ دے دیں گے اور شاید تھوڑی آسانی ہو جائے گی ویسے بھی اگر چلا گیا تو عمرہ ہو جائے گا ہمارے زفر بھائی خوشخبری آپ کے لیے آئیے جب بلائی آتا نے خود ہی انتظام ہو گئے تو ہمارے زفر بھائی کے لیے ایک پیغام آیا ہے کہ زفر اتاری کے لیے مدینہ کے ٹکٹ کا اعلان کر دو مہارا شکر ہند بھیونڈی سات مدینہ کے ٹکٹ ہیں نام سنیے خوش نصیبوں کے مرید اتاری بن رئیس شیخ امیر الدین محمد نعیم بن محمد سلیم شیخ اخلاق بن محمد علی محمد الفیز اتاری صحف الرحمن بن فضل الدین مبارک ہو جب کبھی مدینہ شریف کے حضری و مجھ گناہ غیر کا سلام ضرور ارس کیجئے گا موسیقی